امت میں اعلان کر دیں اپنے بندوں میں میرے امتیوں میں اپنے بندوں میں اعلان کر دیں بڑا یوکر کے ہاتھ اٹھائے جب اس کے یوکر کے ہاتھ کانتے ہیں میری رحمت کا دریاں چھل مارنے لگ جاتا ہے جب وہ یوکر کے چٹی داڑی دکھاتا ہے میری رحمت کو بھی حیاء آنے لگ جاتا ہے پریشتوں اس کے بولنے سے پہلے سے دے دو جب یہ لب ہی لاتا ہے میں خدا کی رحمت کو غیرت آ جاتی ہے ہو میرے عزیزوں ماں باپ کا تو اتنا اللہ قدر کر رہا ہے پر ہم ان سے بھید منگوارے ہیں کہاں کہاں چلی گئی غیرت ہوئے میرے پیارو آج بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے آپ نہ کچھ کہیں آپ تو بولیے ہی نہ کیوں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے میں بتاؤں باپ نے تیرے لیے کیا کیا آپ نے کیا کیا ساری دنیا روٹی پکا کے دیتی ہے دے دیے ساری دنیا کپڑے دیتی ہے دے دیے میں بتاؤں پترا آج پچیس سال کا جوان ہے آج بائیس سال کا جوان ہے اس کے پیچھے ایک غموں کی داستان ہے ساری زندگی باپ سورج کے آگے کالا ہوتا رہا اور ساری زندگی ماں چلے کے آگے جلتی رہی تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے خبردار انہیں نہ رولانا نماز جیسا اللہ کا حکم فرمائے ربنا فلی ولی والی دیہ جب تک نماز میں نہیں پڑے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دوں گا سبحان اللہ فرمائے ہر چیز پر کم پرمائس ہو جائے گا تیرا میرا سمجھوتا ہو جائے گا کیوں تیرے گناہ چھوٹے میری رحمت بڑی ہے تیرے ارادے چھوٹے میری مغفرت بڑی ہے یا اللہ میں لاہور سے فیصلہ بات جاؤں گا عبدالحنان اسلام آباس سے لاہور آیا یا اللہ راستے میں اثر کی نماز بھی آئی مغرب کی نماز بھی آئی مغرب تین پڑی اثر تو میرے بھی چھے لوگوں نے چار پڑی لیکن دو پڑ کے سلام پھیر دیا فرمائے میرا بندہ مجھے پتہ ہے کہاں سے پانی تلاز کرے گا کہاں جائے نماز تلاز کرے گا کہاں مسجد کی سہولت تلاز کرے گا دو چار کی دو گردی پڑھنے چار کا ثواب عطا فرماؤں گا اگر پانی مل جائے ٹھیک ہے تیمم کر لے مٹی میں ہاتھ رگڑ لے مضوع کا ثواب عطا فرماؤں گا اور میرا بندہ پیڑاچی میں رہتا ہے لاہور آیا بان کی خریداری کے لیے کاروبار کے لیے آیا ٹرینوں میں جہازوں میں روزہ رکھنے کی افتاری سہری کی سہولت موجود ہے اگر تیرے سے رکھا نہیں جاتا تو بندہ نہ رکھ فائدہ تمہیں نہیں آمن اخر اور دنوں کے اندر رکھ لے میں تجھے ادا کا ثواب عطا فرماؤں گا اے میرا بندہ حج کے لیے پیسے کوئی نہیں نیت کر قیامت کے دن حاجیوں میں کھڑا کروں گا صدقہ خیرات نہیں نیت کر لے قیامت کے دن صدقہ خیرات کرنے والوں میں کھڑا کروں گا اگر تیرے پاس رکبہ نہیں ارازی نہیں اوشہر کی نیت کر لے قیامت کے دن میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں گا لیکن دو باتوں پہ میں نے قرآن میں پرونوٹ دے دیا قرآن میں اسلام پہ پر لکھ کر میں نے رحمت والا ٹھپا لگا دیا وَقَوَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا خبردار سب کچھ برداست کروں گا شریعتہ برداست نہیں کروں گا ایسا مو کالا نہ کر کے آنا اپنی زبان سے میرے غیر کے نغمے نہ سنا کے آنا یہ برداست کوئی نہیں اللہ جی اور فرمائے وَبِلْوَا لِدَئِنِ اِحْسَانَ خبردار ماں باپ کتن انگلی بھی نہ کرنا یوں بھی نہ دیکھنا فرمائے سارے کو نہ ماف کر دوں گا ورنہ گردن توڑ کے رکھ دوں گا انگلی توڑ کے رکھ دوں گا یا اللہ اگر مجھے تو پیسہ دے میں کیا کروں مسجدیں بنواؤں کا تیری مرضی یا اللہ مدرسیں بنواؤں تیری مرضی ویلپریں بناؤں تیری مرضی قریبوں یوں ٹیموں کے دسترخان لگاؤں فرمائے تیری مرضی اللہ تیری چاہت بتا کیا کروں اللہ فرماتے ٹھیک ہے میری چاہتے ہیں میری چاہتے ہیں اگر مجھے دینا چاہتے ہیں کیا کروں اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں یسعلونہ کمازا ینفقون قلما الفقتم من خیر فلی الوالدین ماں باپیتوں کو حج کرا روزانہ انہیں نیا جوڑا پہنا روزانہ ان کے لئے بشتر کا انتظام کر ان کی مرضی کے لئے اچھی خوراک کا انتظام کر یہ میری چاہتے ہیں قلما الفقتم من خیر فلی الوالدین والاقربین والیتامہ والمساکین وہ اپنی سبیل ہے میرا بندہ تو اپنی مرضی کے مطابق خرج کرے گا تو میں ہی حساب لوں گا میری مرضی کے مطابق یہاں یہاں خرج کرے گا تو دیئے ہوئے کا حساب تیرے سے کوئی نہیں لوں گا ان دو چیزوں پہ کوئی سمجھتا نہیں کرنا ایک میری ذات کے ساتھ شریح ایک والدین کا نافرمان سب معاف کر دوں گا لیکن ان کو میں نے معاف کوئی نہیں کرنا اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ کہہ دو کہہ دو میرے جیسے چودری جو ہے نا کہ میں نے تو کبھی نہیں دکھایا ہاں ہاں کہہ دیا ہوگا دل دکھایا نہیں ہوگا لیکن کہا ہوگا اب بینے پیسے مانگ لیے کیا کروں بیٹے کی فیضہ نہ کروں کہ باپ کو پیسے دوں یہ بھی دل کے اندر خیال نہ آنا یا تو پیسے کی بات نہیں ہے تو کلیجہ نکالنے کا ہوگا میں رکھ دے 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 سب کو ان کو نہ کبھی تنگ کرنا مدینے والے جی جی اما عمر میں بڑی ہو گئی بڑھی اب باجان بڑے ہو گئے اب ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی ایک بات پیڑ گئے وہ بات صحیح کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں اور گھر کے اندر جو روح بیوی کہہ رہی ہے نہیں نہیں یہ صحیح ہے کملی والے بتا وقالت کس کی کروں کس کی کروں یا اس کی کروں ادھر کہوں گا تو بیوی جی جائے گی ادھر وقالت کروں گا تو باں باپ جی جائے گے اور میں سونے ہاں اگر ہو جے کو سر پینا چاہتا ہے اگر میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جوانوں کے آگے بڑے ماں باپ کو شرمندہ نہ کرنا اندر جا کے بیوی کے آگے بے کس ہاتھ جوڑ لینا اللہ اکبر اگر اسے زلیل کر دیا اور یوں کہہ دیا امی اس نے یوں جھٹکے سے ڈر کے دکھا دیا یہ نہ ہو تیرے پر سے رحمت کا دروازہ ہی بند ہو نانا میرے بیدا